الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ میرے محسرم عزیزوں دوستوں آج میں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر بے نمازی کا انجام بیان کرنا چاہتا ہوں حقیقت بات تو یہ ہے کہ کون شخص ایسا ہے کہ جس کے سامنے بے نمازی کا انجام نہ آیا ہو کیونکہ اسلام کو آئے وے ہی صدیاں گزر چکی ہیں تمام باتیں خاص طور سے نماز کے بارے میں تو ہمارے سامنے آئی چکی ہیں کہ اس کے چھوڑنے والا گناہ عظیم کا مرتقب ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اپنے اندر یہ سوچ رکھ رکھی ہے کہ شاید ہمیں اتمنان اور سکون کئی اور سے بھی حاصل ہو جائے ضروری نہیں کہ ہم نماز کی پاوندی کرے نماز کو ادا کرے اپنے وقتوں کے اندر تو ہم بہ آسانی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری جنگہ سکون اور اتمنان حاصل کرنے کی کوششوں کے اندر لگ جاتے ہیں میرے محسرم عزیز ہو دوستو ذرا یہ تو بتلاو کہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا آسمان و زبین کو پیدا کرنے والا وہ اللہ اور جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا کیا جب وہی یہ بات کہہ رہا ہے اور اگر تم نے میری عبادت سے مو پھیرا میں تمہاری محتاجگی کو دور نہ کروں گا تو میں پریشانی کے اندر مبتلا کر دوں گا یعنی تمہیں کہیں سکون اور اتمنان نہیں ملے گا تو میرے عزیز ہو ذرا فیصلہ تو کرو کہ ہم نماز کو چھوڑ کر کس طریقے سے اتمنان اور سکون حاصل کر سکتے ہیں ترمیزی اور ابن ماجہ کے اندر روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اے آدم کے بیٹے اگر تُو نے میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کر لیا میں تیرے سینے کو غنہ اور استغناء سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور کر دوں گا اور اگر تُو نے ایسا نہ کرا تو میں تیرے سینے کو فکر اور شغل سے بھر دوں گا اور محتاجگی بھی دور نہ کروں گا تو میرے عزیزو جب اللہ ہی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تُو نے میری عبادت سے مو پھر لیا تو میں تمام چیزوں کے اندر تجھے مشغول کر کے پریشان کر دوں گا یعنی تجھے سکون اور اتمنان حاصل نہ ہوگا جیزے تفسیر معارف القرآن کے اندر بھی ہے کہ اگر مال دولت آ بھی گئی تو اس کے ساتھ حریز بھی آتا رہے گا تو آدمی محتاج کا محتاج رہتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو شخص اپنی تمام فکروں کو ایک فکر آخرت کی فکر بنا لے تو دنیا کی تمام فکروں کی کفالت اللہ تعالی خود کر دیں گے اور اگر وہ اپنی فکروں کو دنیا کے مختلف کاموں کے اندر لگائے رکھے تو اللہ تعالی کو بھی اس بات کی کوئی پروہ نہیں کہ وہ فکروں کے کسی جنگل کے اندر ہلاک ہو جائے تو میرے محترم کہ ہمارا آخرت کا یقین کمزور ہے کیونکہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر آخرت کا یقین کمزور ہو تو اعمال کے اندر خود بخود کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ ایمان کی صحت کے لیے ضروری ہے آخرت کا یقین ہمارا پختہ ہو یہی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جا نسار صحابی کیا وہ دنیا کے اندر نہیں تھے ان کو تمام کاموں نے کیا نہیں گھیر رکھا تھا حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے اپنے وقت کے حکومت کی ذمہ داری ان کے سبرت تھی انہوں نے فرمان جاری کرا تمام امال حکومت کو کہ تمہارے سب کاموں سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک نماز ہے تو میرے محترم کیا حضرت فاروق عظم نہیں جانتے تھے کہ حکومت کے کام کتے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کون سے کاموں نے ایسا مشغول کر دیا جو کام ہماری نمازیں چھٹا دیتے ہیں عروہ بن زبیر جب کسی وزارہ وہ سلاتین کو دیکھتے ان کی نظر ان کی مال دولت کے اوپر جاتی تو گھر میں آتے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سناتے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود فاروق عظم رضی اللہ تعالی عن بھی رات کو جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں کو نماز کے لئے بیدار کرتے اور قرآن کریم کی یہی آیت سنا دیتے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا تو لوگوں ہم فیصلہ کریں کہ یہ لوگ بھی تو تھے جن کو اللہ تعالی نے حکومتیں دے رکھی تھی حکومت کے کام کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی لیکن اس کے باوجود نماز کو ان لوگوں نے سب سے اہم سمجھ رکھا تھا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ